مایوس مت ہونا وہ اللہ تمہارے ہر اداحس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا جب جب تم یہ سوچتے ہونا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے وہ تب تب تمہاری سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی ناراضگی کا خیال لار سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاجر ہو جائے اور اس سے اپنے سارے باتیں بیان کر دے وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو در بدر کے ٹھوکلے کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے سارے حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی طوائے مانگ لی ہیں اب باقی کام اللہ پہ چھوڑ دی کیونکہ ان دعا کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معذب کی صورت میں ہوتا ہے بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے